بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو ایرون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی لیٹرچر بلائنڈ مینز گارڈن بائی ندیم اسلم یہ ایک نوول ہے اور بہت دی انٹرسٹنگ نوول ہے اس نوول پر میں نے ایک ویڈیو بڑھائی جس میں میں نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سیٹنگ کی فیکٹس آف دی نوول کو ڈسکس کیا ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کریکٹرز ریلیٹڈ اور فرسٹ پائپ چپٹرز کو کور کریں گے سو ٹائم کوئسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریکٹرز کی سو پہلا کریکٹر ہمارے پاس ہے جو 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 کہ روحان کا بیٹا ہے اور نہید کا ہزبنڈ ہے جو جو ہے افغانستان موف کرتا ہے صرف اس غرص ہے کہ وہاں یہ وانڈڈ سیویلینز کی ہیلپ کرے گا لیکن تالیبان اسے گیرتے ہیں تالیبان اسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس طرح اس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ایک افغان وومن کے طرح ہوتی ہے افغان وومن اس کے ساتھ کیا کرتی ہے تو اوائلنٹ وومن ڈرائیوز ای لانگ بلیڈ انٹو جوز چھیک تو یہ جو چھیک سے اس پہ بلیڈ ماتی ہے اور اس طرح اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک پوائنٹ مینشن لائک جوز ڈیتھ is the first concrete sign that the war on terror has severe consequences تو جو کی ڈیتھ سے ہی پتہ لگ جاتا ہے وہ اس طرح کہ جو کا مقصد کیا تھا جو کی انٹینشن کیا تھے کہ آنستان موو کر کے وہاں پہ جو وانڈڈ سیویلینز ہیں ان کی help کرنا بٹ وار کے جو ہیں ڈیفرنٹ یا severe consequences ہوتے ہیں severe means like شدید سو اس کے ساتھ سب کچھ الٹا ہوتا ہے اس کا جو مقصد تھا وہاں help کرنا لیکن اسے طالبان گرتے اور اس طرح اس کی death وہاں ہو جاتی ہے جو کے ساتھ اس کا foster brother بھی ہوتا ہے مکائل یہاں mention کیا گئی ہے his death also allows strange loves مکائل and naheed to be together تو یہاں پہ love کی بھی بات کی گئی ہے مکائل نحید جو کی wife ہے لیکن نحید کا love ہمیشہ مکائل کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہے بچپن سے ایک دوسرے کو like کرتے ہیں but کچھ وجوہات کے بنا پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ means attached نہیں ہو پاتے ہیں ان دونوں کی شازی نہیں ہو پاتی جو اور مکائل are foster brothers from a small town in پاکستان تو یہ ایک small town in پاکستان سے ان کا تلق ہے like جو اور مکائل مکائل جو کہ foster brother ہے کس کا جو کا so they were inseparable as children their adult lives have diverged جو is a dedicated medical student جو جو ہے یہ ایک medical student ہے ایک سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس طرح مکائل has been a well born since he was 15 in love with a woman اب وہ woman کون تھی نحید نحید سے جو ہے مکائل پیار کرتے تھے he can't have لیکن شادی نہیں ہو پاتی کیوں نہیں ہو پاتی وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے کریکٹر میں but when Joe decides to sneak across the border into Afghanistan not to fight with the طالبان against the Americans but rather to help care for wounded civilians تو again یہ وہی چیز کی بات کی گئی ہے کہ جو کے intentions کہاتے ہیں افغانستان جا کے وہاں پہ جو wounded civilians ان کی help کرنا لیکن اس کے ساتھ سب کچھ الٹا ہوتا ہے طالبان اسے پکڑ لیتے اور پھر اس کی dead جو ہے ایک افغان ومن کے طرح ہوتی مکائل determines to go with him مکائل بھی ارادہ کرتے کہ اس کے ساتھ جائے اور مکائل اس کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے to protect ان تاکہ اس کو protect کر سکے جو کو protect کر سکے yet جوز and مکائل's good intentions can't keep them out of harm's way has the narrative takes us from the walls کو بتاتے بھی نہیں کہ ہم افغانستان جا رہے یہ پشاور سے نکلتے ہیں افغانستان کی طرح their blind father ان کے جو father ہیں وہ blind ہیں means روحان وہ کس طرح blind ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے جب اس کے father کے character کو discuss کریں گے ہونٹڈ بائی ڈی 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 یہ جو روحان روحان means جو جو کے father روحان تھے اس کا جو رویہ تھا جو behavior تھا وہ اپنی وائی کے ساتھ اچھا نہیں تھا جو کے مدر کے ساتھ اچھا نہیں تھا میکائل 's beloved brother and sister in la joe's wife whose increasing resolve helps keep the household running and her superstitious mother we see all of these lives up ended by the turmoil of war تو ان میں سے زیادہ تر جو characters ہیں ان کی death ہو جاتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتے characters like from the novel جس میں joe کی mother ہے اس کی already death ہو چکی ہوتی ہے اور اس طرح دوسرے جو characters ہیں جس میں پھر اس کے بھائی بھی آجاتے ہیں فوسٹر برادر مکھائل اب مکھائل کی بات کریں تو مکھائل دوسرا کریکٹر ہمارے پاس جو ایڈاپٹی برادر یہ ان کا ایڈاپٹی برادر ہے like and the love interest of نحید اور نحید مکھائل کو لائک کرتی ہے علنکہ نحید کی چاہدی کس سے ہوئیتی ہے جو سے مکھائل پیرنٹس ڈائیڈ ون ہی ون روحان فاؤن مکھائل کے جو پیرنٹس ان کی ڈائیڈ ہو جاتی ہے جب یہ بچہ تھا اور پھر روحان روحان کس کے فادر ہے جو کے سو روحان اس وقت اس کو ملتا ہے مکھائل فور his لیٹ وائیڈ پیرنٹس تاکہ روحان کی وائیڈ کی ڈائیڈ تاکہ ان کے پیرنٹنگ بنا سکے مکھائل انڈور بہت سفر کرتا ہے کون مکھائل مکھائل اس کے پورے سلائیڈ کا مقصد یہ ہے مکھائل کو پھر نورترن ایلائنس والے بھی گریفتار کرتے ہیں اور اس طرح یہ طالبان بھی سٹارٹ میں سے گریفتار کرتے اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ بھی ہم گئے سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ افغانستان میں جب وار سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت کچھ یوں بھی تھا کہ جو سیویلین تھے ان کو بھیجا جاتا تھا افغان وہ اس وقت کسی بھی بندے کو ٹیرریسٹ قرار دے کے اس کو طالبان کے حوالے کرتے تھے اور یہ اس طرح حوالے کرتے تھے پیسے لیتے تھے یہاں پہ مینشن کی گئے کہ ایو ایس فائف تھاوزن ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس وقت اس طرح ہوتا تھا اور جو امریکن تھے وہ بھی یہی کرتے تھے ایڈوینچریس کریکٹر ہیرویک پروٹاؤگونسٹ یہ ایک ایڈوینچریس کریکٹر اس طرح ہے اس نے بہت مشکلات جی لے اس نوول میں بھی آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادیہ بھی ہوتی ہے جب یہ افغانستان جاتے ہیں تو اس پہ بہت ظلم ہوتا ہے امریکن ظلم کرتے ہیں اس پہ طالبان ظلم کرتے ہیں اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ جب یہ چائلڈ بچے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ہیرویک پروٹاغنسٹ بھی ہیں پھر اس کے بعد کریکٹر ہمارے پاس ہے روحان روحان جو کے فادر ہیں اور یہ فاؤنڈر ہے ایک سکول جس کا نام ہے ایڈینٹ سپریٹ تو وہاں کے فاؤنڈر ہے اور اس کا مین مقصد تھا روحان کا کہ جو مسلم بچے ہیں ان کو تعلیم سے آگا ایون تو اس کی جو وائف تھی سوفیہ اس نے اسے پروپوس کیا تھا اور سوفیہ خود ایک رومنٹک پویٹری لکھتی تھی تو ایک وقت تھا کہ روحان اس کی پویٹری کو پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ جو سوفیہ تھی سوفیہ اس کی وائف ہے سوفیہ نے جب اس کو دیکھا کہ روحان جو رومنٹک پویٹری پڑھ تو اس طرح اس کو پروپوس کیا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز جو روحان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ پھر آخر میں یہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ اس نے جو اپنی وائف کے ساتھ کیا وہ بالکل اچھا نہیں کیا اور لائک ہی ڈینائیڈ میڈیکیشن تو سوپیہ تو اس نے میڈیکیشن نہیں دیتی سوپیہ کو سوپیہ اس کی وائف ہے تو اب یہ اپنی گناہ جو ہے قبول کرتا ہے اور اس طرح پچھتاتا بھی ہے روحان is the murder of سوپیہ تو روحان جو ہے قاتل ہے کس کا سوپیہ اپنیمیس کریکٹر ہے اپنیمیس کریکٹر کا مطلب ہے ایک ایسا کریکٹر جس کے نام پہ نوول بنے اب یہ نوول کا نام تو the blind man's garden ہے کیونکہ یہ آخر میں blind ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ نوول کا نام اس کریکٹر کے نام پہ رکھا گیا ہے the blind man's garden وہ کس طرح یہ blind ہوتے یہ ہم دیکھیں گے چپٹر نہید نہید جو کی وائف ہے اور پھر ویڈو بن جاتی ہے کیونکہ جو کی ڈیتھ ہو جاتی افغانستان میں جو اس کیل بائی افغان ومن ویڈ ویڈ مکھائل پر یونین تو یہ نہید اس کی زیادہ محبت کس کے ساتھ مکھائل مکھائل کون ہے جو کا پوسٹر برادر ہے لیکن جب جو کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ تو ویڈو تھی اور مکھائل افغانستان میں اس وقت پھر افغانستان سے وہ آجاتے ہے اور اس طرح ان دونوں کی پرشادی ہوتی ہے اور ان کا ایک بچہ ہوتا ہے رومانٹک میموریز مکھائل ایکس تو یہ لیو لیٹر بھی ایکس چینج کرتے تھے رومانٹک میموریز تھی مکھائل کے ساتھ نحید اس وقت پاکستان تھی جب اس کا حس بین یعنی جو افغانستان انٹر ہوتے ہیں سپرسٹیچیس نوشن اف مدر تارا نحید کی مدر تارا ہے اور اس طرح اس کے اگینس بھی چلی جاتی ہے سائیٹی کے کچھ نوم کی وجہ سے آپ کو بہتر بتائے کہ ویڈو کس طرح زندگی گزارتی ہے اور ایک نوم یہ تھی کہ اس کی جو محبت تھی نحید کی وہ کس کے ساتھ تھی مکھائل کے ساتھ لیکن شادی کیوں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سسائیٹی کے نوم نوم کیا کس کیونکہ کیونکہ کر سکتی تھی like she was unable to tell to her mother that she is in she is in the love with uh mikhail her transition from a dependent married woman to self-regulating female triggers therefore i am just like the degenerating circumstances of war the solidarity of women especially that of naheed and joe's sister yeh joan ki sister hai baissi shades and optimistic light of hope for the future like they are naheed johan pair society ke norms ke against bhi chalhi jati hai aur is tarha yeh optimistic light hoti hai like of hope for the future women for the upcoming women in pakistan or afghanistan major kaira major kaira bhi bhoat important character hai aur yeh joh teh islamic type teh extremist like kis ko kya sakti hai qi extremist kiwkye yeh support kirti tih abhanistan meh jihad ko or nahi is ke joh teh oppose kirti tih kis ko ruhan ko ruhan se is ki kya kya sakti tih ki dushmaniy tih aur ruhan joh teh ab obviously wo andde ho chke teh andda tha toh joh rohan joh skool ko like co founder tih kis skool ke ruhan ardient spirit tuh us ardient spirit skool ko major kaira niduita jihad ka meydan bina ita bhaan seh joh teh logon ko train giya jatata toh aur afghanistan bheja jata ta. Toh yeh eek short introduction tih here ta. His wish to throw jo and mikhail into war. پher job a obviously a major tae. Toh job bhi kisiko bheja jata تھا مغانستان تو لسٹ آتی تھی اور وہ لسٹ اس کے ہاتھ آتی تھی تو جب اس نے جو اینڈ مکائل کا نام دیکھا تو یہ خوشی خوشی انہیں بیجنے لگا کیوں کہ جو اینڈ مکائل کس کے بیٹے ہیں روحان کے اور میں نے بتایا میجر کائرہ کے دشمنی یا ہوسٹلیٹی کس کے ساتھ تھی روحان کے ساتھ اس نے خوشی خوشی جو اور مکائل کو وار کے لئے بیج دیا تھا مغانستان کائرہ انٹرگنیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں انٹرگنیسٹ ہے ایلیڈر اپ ٹیرریسٹ اٹیکس میسیوز ریلیجن فو منی اور یہ ریلیجن کو جو ہے میسیوز کرتا ہے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے اگر ہم اس کی انیلیسیس کریں تو میجر کائرہ جیسے لوگ یا کچھ ایر ایسے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو اسلام کو یوز کرتے ہیں جو مذہب کو یوز کرتے ہیں لائک اسے پیسہ بناتے ہیں لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور پھر بدنام کیا ہوتی ہے مطلب وہ آپ کا مذہب مذہب کبھی بھی بورا نہیں ہوتا مذہب میں جو رہتے ہیں جو روگ رہتے ہیں وہ بورے ہوتے ہیں اچیپ اپ ہیڈکوارٹر اینڈ ایڈینٹ سپریٹ سکول ایڈینٹ سپریٹ سکول تو یہ ہیڈکوارٹر تھے ہیڈکوارٹر کے اچیپ بھی تھے اور ایڈینٹ سپریٹ جیسے وہ سکول کس کا تھا روحان کا اور اس سکول کو اس نے جہاد کا میدان بنا دیا ترمین سے یہاں سے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا باقی یہ کریکٹرز آپ لوگ دیکھ لیجئے گا سوفیا کون ہے سوفیا جو ہے روحان کی وائف ہے اور یہ اس کا توڑی بہت ایکسپلینیشن ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تارا تارا کون ہے نہید کی مدر ہے یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کے بعد بیسی بیسی کون ہے مکائل کی اولڈر برادر ہے اور اس طرح مکائل's اولڈر برادر اور جوز اڈاپٹیڈ برادر تو بیسی جو ہے یہ اولڈر برادر ہے کس کی مکائل کی اور اوویسلی جو کی اڈاپٹیڈ برادر ہوئے تو یہ ایک سکول تھا لوکل کرسچن سکول جس کو سیز کیا گیا تھا جہاد کے لیے لائک جیسے دوسرا اسکول کیا گیا تھا ارڈینٹ سپریٹ کو بیسی اس کے لیے کنیکشن مکائل اس کے برادر فیملی بیسی واحد مل تھا جو مکائل کے خاندان میں بچا تھا کیونکہ اس کے جو پیرنٹس تھے جب یہ بچا تھا تو ان کی ڈت ہو گئی تھی یاسمین یہ بھی جو کی سسٹر ہے اور اس طرح پھر احمد دموٹ یہ کائرہ جو میجر کائرہ ہے اس کے برادر ہے یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے احمد یہ پپل ہے کس کے سٹوڈنٹ ہے کس کے میجر کائرہ کے احمد دموٹ یہ ایک سکول ہے سکول کا نام پھر اس کے بعد فادر میڈ فادر میڈ لائک ہی وہاں کرسچن سو یہ فانڈر تھے کس تھے ایسٹی چوڈسپ سکول کے پھر اس سکول کو جہاد کا میدان بنا دیا گیا تھا لوگوں کو وہاں سے تیار کیا جاتا تھا افغانستان کے لئے اور ان کو لڑایا جاتا تھا اگینسٹ امریکنز اگینسٹ ایسٹ انٹینشن ایسٹ ایسٹ سی مراد امریکنز تو یہ کریکٹرز کی کسیلنیشن تھی اب فرسٹ چیپٹر کی بات کرتے ہیں فرسٹ چیپٹر میں سیمپل روحان اپنے گارڈن میں سنائی تھی اپنے بیٹے جو کو جو کو جو اس وقت سٹوری سنائی تھی تو جو سو گئے تھے اور نیکسٹ جو ہے اپنے فادر یعنی روحان کو بتاتے کہ وہ خوبصدہ تھے کون بتاتے ہیں جو کیا بتاتے ہیں کہ وہ خوبصدہ تھے جو سٹوری اس نے سنائی جو سٹوری اس نے سنائی اور اس سٹوری میں ویلن کی وکٹری ہوتی ہے فتح ہوتی ہے اور یہ سوال روحان اپنے بیٹے سے بھی کرتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی ایسی سٹوری سنی ہے جس میں ویلن کی وکٹری ہوتی ہے تو جو کہتا ہے نو تو یہاں پہ جو ہے فرس چپٹر کی اینڈنگ ہوتی ہے اب نیکس چپٹر میں کیا ہوتا ہے نیکس چپٹر تھوڑا بڑا ہے نائن الیون اٹیکس کے بعد روحان اور جو یعنی باپ اور بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پشاور جائیں گے افغانستان کے زخمیوں کی مدد کرنے اور یہ جو زخمی تھے ان کو پشاور لیا جا رہا تھا اور اسی سال امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور روحان کے گھر میں ایک برڈز پارڈنر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں برڈز پارڈنر جو یہ پرندے وغیرہ پکڑ کے اس کے بعد آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو آپ کو ثواب ملے گا اچھا یہ ایسے لوگ ہوتے یہ بھی مذہب کا یوز کرتے ہیں یہ نوول بہت ہی انٹرسٹنگ نوول ہیں اس میں بہت سی چیزیں منشن کی گئے جو ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے تو اب ہم بڑھتے اپنے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں گھر میں ایک برڈز پارڈنر بھی ہوتا ہے جو کسی بھی برڈز کو آزاد کر کے اس سے پیسے کمارا ہوتا ہے اب برڈز پارڈنر کا نام کیا ہے عبدال ہے اور نیریٹر نے چھے جگوں کے نام بھی منشن کی ہے جس میں مکہ ہے بغداد ہے کارڈوبا ہے کائرو دیلی استمبول اور روحان نے انہی چھے سٹی سے مٹھی لے کر آیا تھا روحان انہی چھے سٹی سے مٹھی لے کر آیا تھا ان کی زمین یہ ملک بھی پیوریفائی ہو سکے تاکہ یہ زمین جس میں یہ رہ رہے تھے means پاکستان تاکہ یہ ملک بھی پیوریفائی ہو سکے اور امریکن مسلمانوں کو مسلمانوں کو ٹورچر اور امریکن جو تھے مسلمانوں کو ٹورچر کر رہے تھے افغان نیشن کو ان کا ماننا تھا means کس کا ماننا تھا روحان کا معنی so the logic is that there is no innocent people in this guilty nation اب امریکن کا کیا معنی تھا امریکن کا یہ معنی تھا کہ اس guilty nation میں کوئی بھی innocent نہیں ہے like i said to you کہ امریکن جب start میں آئے تھے یہ لوگوں کو نہ کسی کو بھی نہیں بخش دیتے تھے وہ بچے تھے جو معصوم لوگ تھے یا دہشتگرد ہوتے تھے کسی کو بھی نہیں بخش دیتے سب کو مارتے تھے اور اس طرح تو ان کا یہ ایک statement تھا پھر اس کے بعد جیسے ہم نے یہ birds partner کی بات کی so the birds were like he was also using the religion for the money لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ جتنی بھی بڑی گناہ ہو اس کو جو ہے اگر اس کا کفارہ کرنا ہو یا اس کو اپنی گناہ کو معاف کرانا ہے تو یہ bird ہے اس کو آزاد کر دو تو یہ اس کا ماننا تھا اور اس chapter جو ہے اور اس chapter میں جو ہے روحان کی wife کبھی ذکر کیا گیا ہے روحان کی wife کون تھی سوفیا سوفیا جو تھی روحان کی wife تھی جو اکیس سال پہلے اکیس سال پہلے مر گئی تھی پھر اس کے بعد آتے ہیں chapter third اب chapter third میں کیا ہوتا ہے again جو ہے جو کا ذکر کیا گیا ہے جو کے ایک جو کے کیا intentions ہیں پشاور جانے کے لئے یہ صرف مکائل جانتا ہے like جو اور مکائل بہت آر ان پشاور so they have different intentions اب وہ intentions کس کو صرف پتا ہے مکائل کو جو کہ جو intentions ہیں وہ کس کو پتا ہے مکائل مکائل کون ہے جو کا فوسٹر برادر ہے باقی یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ جو جو ہے افغانستان جائیں گے وہاں جو wanted civilians ہیں جو زخمی civilians ہیں ان کی help کرنے تو اس نے family کو کیا بتایا تھا کہ ہیں پشاور جا رہے ہیں اور پشاور جا کے جو زخمی لوگیں ان کی مدد کریں گے لیکن اس کے جو intentions تھے جوک ہیں وہ یہ intentions تھے کہ اس نے افغانستان move کرنا تھا اور کس کے ساتھ move کرنا تھا مکائل مکائل کون ہے اس کا فوسٹر برادر مکائل جو کہ جو کا فوسٹر برادر ہے حتیان کہ یہ مکائل سمجھاتا بھی ہے جو کو کہ یہ وہاں افغانستان جانے یہ خطرہ ہے خطرے سے کم نہیں ہے جو کے intention ذرا سلہ افغانستان جانا تھا افغان بارڈر کو cross کر کے اور اس نے اپنی فیملی کو یہ نہیں بتایا تھا جسٹ اپنے فوسٹر برادر یعنی مکائل کو بتایا تھا اور مکائل جو ہے اپنی مکائل جو ہے اسے وان بھی کرتا ہے میلز اسے آگاہ بھی کرتا ہے کس کو جو کو کہ وہاں جانا خطرہ ہے تو یہ سنٹرنسز کس نے بولے تھے مکائل نے کہ آپ کو وہاں کیا پتہ مارا جائے اور آپ جو ہے شاید کم بیک نہ کر سکو واپس پاکستان کی طرف وہاں پہ ہی آپ کی شاید ڈیتھ ہو جائے اور مزید بتاتا ہے طالبان کے بارے میں کہ did you hear how the طالبان are putting inexperienced پاکستانی بوائز on the front lines where they are getting and slaughtered کہ کس طرح پاکستانی لڑکوں کو فرنٹ لائن پر رکھا جاتا ہے یا جو ینگ ہوتے ہیں طالبان ان کو فرنٹ لائن پر رکھا جاتا ہے جہاد کے لئے اب جو جو ہے اب جواب یہ دیتا ہے اس سوال کا کہ what if everyone begin to think that way کہ اگر سارے اسی طرح سوچنے لگے تو پھر افغانستان کون جائے گا لوگوں کی help کرنے like اس کے intention تو یہ تے جہاد تھوڑی کرنا تھا اس نے اس کے intention تو تے وہاں کے سیویلین جو زخمی سیویلین ہے ان کی help کرنا تو لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ different ہو جاتا ہے تو یہ جو کہتا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے کوئی fight شاید نہیں کرنی ہم نے سمپل وہاں پہ لوگوں کی help کرنی ہمارے intentions یہی ہے کس کو بتا رہا ہے مکائل کو بتا رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اب دونوں جاتے ہیں اور اپنا نام register کراتے ہیں کون کون جاتے ہیں مکائل اور جو دونوں جاتے ہیں پشاور پشاور جاتے ہیں جہاں پہ نام register کراتے ہیں اور وہاں اسی کورٹر سے لوگوں کو اپنا جاتا جاتا ہے اب جو مکائل سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ میری اور نہید کی شادی پہ کیوں نہیں آئے تھے اور مکائل کہتا ہے کہ مجھے شادی کا نہیں پتا تھا حالانکہ مکائل کو پتا تھا مکائل کس کو لائک کرتا تھا نہید کو تو اس لئے بھی مکائل نہیں گیا تھا اور نہید کی شادی کس سے ہوئی تھی جو سے اس لئے بھی جب یہ سوال کرتا ہے کہ آپ میری شادی بھی کیوں نہیں آئے تو مکائل کہتا ہے کہ مجھے شادی کا پتہ ہی نہیں تھا مکائل اس لئے نہیں گیا کیونکہ مکائل جو تن نہید کو پسند کرتا تھا اب دونوں اپنا ریجسٹر کروا کے گھر واپس آتے اب ان دونوں نے واپس ہیر سے پشاور جانا ہے ہیر لائک دیٹس فکشنل پلیس ایچ ڈی ای آر اور روحان جو ہے ان دونوں کو ایک کامپنی دے گا روحان دنڈ کے اور روحان اپنے پرانے سٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا چاہتا تھا اور انہی سٹوڈنٹس نے روحان اور سوپیا کو بکس بھی دیئے تھے اور ایرڈینٹ سپریٹ سکول کے فاؤنڈر جو تھے روحان تھے ایرڈینٹ سپریٹ سکول یہ ایک سکول تھا اور اس کے فاؤنڈر کون تھے روحان تھے اور یہ سکول اس لیے تھا تاکہ مسلم بچوں کو موڈرن تعلیم سے آگا کیا جائے لیکن یہ سکول اب سکول نہ رہا یہ سکول کو جہادی ٹریننگ سینٹر میں کنورٹ کیا جا چکا ہے جہاں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے اب اب فور چپٹر میں کیا ہوتا ہے میجر کائرہ کے بارے میں بتایا کیا میجر کائرہ غصے میں ہے غصہ ہونے دو وجہات ہیں ایک احمد کی ڈیتھ کی وجہ سے احمد کون ہے احمد اس کا بیٹا ہے اور دوسری یہ تھی کہ پاکستان نے دو ہفتے پہلے ویسٹ کے ساتھ ایلائنس کیا تھا ایلائنس معنی اتحاد کیا تھا اور یہ اسے بلکل پسند نہیں تھا کیوں نہیں پسند تھا میجر کائرہ خود ایک 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 ٹائپ تھے لوگوں کو تیار کرتے تھے افغانستان بیجنے کے لئے تاکہ وہاں لڑے کیونکہ اس کی نظر میں ویسٹ جو تھی افغانستان میں ظلم کر رہی تھی اور اس وقت ویسٹ بھی ظلم کر رہی تھی like امریکن they were totally showing their brutality in افغانستان even on the innocent people as well as on the طالبان so اب اس کے ایک سٹوڈنٹ نے لسٹ دی تھی جو افغانستان میں جہاد کے لئے تیار تھے اب لسٹ میں میجر کائرہ نے جو اور میکائل کا نام بھی دیکھ اور میجر غصے تھے روحان اور اس کے بیٹے یعنی جو اور میکائل پہ اور یہ جہاد کے لئے لڑکے بیجنا کائرہ کا کام تھا اور میجر کائرہ جو ہے میکائل اور جو دونوں کو وار زون میں پینکنا چاہتا ہے so when the coin is minted the devil kisses it like money carries black tents it makes people blind to make اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ جو ہے یہ لوگ پیسوں کے لئے اپنے مذہب کو بھی یوز کرتے ہیں سیم میجر کائرہ کر رہے تھے میجر کائرہ اسلام کو یوز کرتے تھے کس لئے تھا کہ پیسہ کما سکے like ڈیپرنس لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط جباب کے پاس زیادہ پیسہ ہو سیم سیم میجر کہ رہا ہای what he was doing he was unable to see this that what is right for the young generation and what is wrong for the young generation what is right for the people of Pakistan and what is right for the people what is wrong for the people of pakistan but he was preparing people he was giving training to the people of pakistan like when he saw the name of joe and mikhail in the list he pleased why he pleased because he was against of their father rohan so یہ four chapters now abo fifth chapter پیٹر کی بات کرنے پیٹر میں کیا ہوتا ہے جو روحان اور مکائل اب تینوں پشاور کی طرف جا رہے ہیں اور جو اور مکائل جو ہے افغانستان کی جیوگرافیکل میپ کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں مکائل کو بہت کچھ پتا ہے افغانستان کا اور مکائل جو ہے سونگز بھی گاتا ہے مکائل اپنے لب کو بھی یاد کرتا ہے روحان جو ہے گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے اپنے وائف کے لیے اور گلٹی محسوس کر رہا ہے جو اس نے صوفیہ کے ساتھ کیا تھا اور مکائل جو ہے ایڈونچریس کریکٹر ہے اور یہ اکثر پہاڑوں کی طرف جایا کرتا تھا کیوں جاتا تھا؟ اور یہ انیوزول پلیسز جایا کرتا تھا جیسے شیلٹر ہال جو پناہ گائے نہیں ہوتی وہاں جایا کرتا تھا بارز وغیرہ ڈیزرٹ وغیرہ سہرہ وغیرہ جایا کرتا تھا اسی لئے اس کو جو ہے ایڈونچریس کریکٹر کہا گیا ہے کس کو؟ مکائل کو آپ سے یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے اور جو کے ساتھ وار زون ڈینجر اور میں جو ہے لائک اس طرح جگہوں پہ بھی گئے تھے انہوں نے ابھی جانا تھا کس کے ساتھ جو کے ساتھ مکائل نے جانا ہے بچپن سے ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے اب یہاں پہ ان کی سٹوری کی بات کی گئی ہے نہید اور اس کی مکائل جو کہ ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے بچپن سے ایک دوسرے سے محبت تھی لیکن سوشل فیکٹرز اور ایکانومک کنڈیشن کی وجہ سے ایک نہ ہو سکے اور اس کو ایڈاپٹ کیا تھا کیا؟ کس نے؟ روحان نے تو یہ جو مکائل ہے یہ فوسٹر برادر ہے کس کے؟ جو کے خیر لاسٹ میں مکائل کی شادی نہید سے ہی ہو جاتی ہے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ میں ان دونوں کی پر شادی ہو جاتی ہے وہ اس لئے ہوتی ہے کیونکہ جو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے افغانستان میں سو دوستو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کی انڈنگ کرتے ہیں نیکس چپٹرز ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ کا کوئی کوسچن ہو ان ٹاپک سے ریلیٹڈ ان چپٹرز سے ریلیٹڈ کریکٹر سے ریلیٹڈ سو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ